اسلام علیکم ناظرین ہائے ہلو آدھا اب آپ سب کا خیر مقدم ہے سواگت ہے استقبال ہے خیر مقدم ہے اے جے چینل میں ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کووڈ ویکسین اس کا استعمال اور اس کا امکانات کیا ہیں ہم اب ناظرین کو حالت حاضرہ سے ہمیشہ آگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کوشش کی یہ کڑی ہے کووڈ ویکسین یا پھر کرونا کا ٹیکہ یا دعوی آپ جو کہنا ہے کہہ لیجئے ناظرین کرونا کے وجہ سے ساری دنیا کرافتار دھیمی پڑ گئی سب لوگ پست ہو گئے اب چست ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا مدعوی ضروری ہے تو پھر اس ویکسین کے ذریعے قوت مدافعت واپس آئے گی اور زندگی پھر معامل پر آئے گی ایسا امکان ہے ہم امکان پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ امید پر یہ دنیا قائم ہے تو ناظرین ویکسین کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ہندوستان کو یہ اعزال حاصل ہے کہ ویکسین کا سب سے بڑا مینفیکچرر ہے اور دوسرا اعزال ویکسین کا سب سے بڑا کیمپین مہم یا پھر پروگرام اللہ عمل کل سورہ جنوری سے ہندوستان میں شروع ہونے والا ہے ہندوستان ایک کسیر آبادی والا ملک ہے یہاں کی آبادی زیادہ ہے تو پھر یہاں پہ مسائل کو نمٹنے میں بھی زیادہ توانہی کی ضرورت پڑے گی اس حساب سے یہاں پر ویکسین بڑے مینفیکر تیار ہو رہی ہے اور شہر حضرباد کو یہ اعزال حاصل ہے کہ سرم کمپینی نے ویکسین تیاری کا جو بڑا اٹھا تھا کانیابی کے ساتھ مکمل کیا اور ویکسین بلکل باہر آنے والی ہے اب آپ سے کچھ سوال ذہن میں آسکتے ہیں ناظرین جنہیں فیک کہتے ہیں فیکیو یعنی فریکونٹی آسپ کوسچنز جو عموماً لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں یہ کیسا ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کس طرح ہوگا وغیرہ وغیرہ ہم ایسے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے آپ کو مطمئن کریں گے ہمارا ایسا وعدہ ہے ناظرین کرونا یا پھر کوویڈ نینٹین کی ویکسین دو ہیں ایک شیلڈ ویکسین اور ایک کو ویکسین یہ دو ویکسین کس طرح دی جائیں گی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا یا پھر اس کی رسائی لوگوں تک کیسے ہوگی تو ناظرین اس کے لیے ضروری ہے کہ ریجسٹیشن کروانا پڑے گا اب سوال یہ ذہن میں ضرور اٹھے گا کہ ریجسٹیشن کرائیں تو کیسے کرائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شناختی کارڈ یا آئیڈنٹیٹی کارڈ اپنے پاس رکھیں چاہے وہ کچھ بھی ہو یعنی پیان کارڈ ہو اوٹار ایڈی ہو ریشن کارڈ ہو یا پھر پوسٹ آفیس یا بینک کی پاس بک ہو یا پھر سرکاری مرکزی سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے یا پھر ببلک لیومیٹیڈ کمپیینی کئی جانبی سے جاری کارڈ ہو یا پھر ہیلت سمارٹ کارڈ ہو یا پھر پینشن ڈاکومنٹ ہو یا پھر جاب کا آئیڈنٹیٹی کارڈ ہو یا پھر منرے کا کارڈ ہو یا پھر کوئی بھی ایسا کارڈ جس سے آپ کو شناخت ظاہر ہوتی ہو ایم ایل اے ایم ایل سی ایم پی کے جانب سے جاری قدام مراصلہ یا پھر شنافت ایڈنٹیٹی ان میں سے کوئی ایک بھی رکھیں تو یقیناً آپ اہل ہوں گے ویکسن لینے کے تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی میرے پاس کوئی ایڈی نہیں ہے تو کاما ویکسن لے سکوں گا جواب ہوگا نہیں ناظرین ریجسٹریشن میں ڈاکومنٹ کے علاوہ ہمیں کون کون سے قواعد اور کون کون سی ہدایت پر عمل کرنا ہے یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب ہم کو ملنا ضروری ہے ناظرین ہم آپ اپنے ویڈیو میں یہی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے جہاں تک کل سے ویکسنیشن کا سوال ہے ٹی کا اندازی کا سوال ہے یا پھر دوا کے دینے کا سوال ہے کہ سب سے پہلے فرنٹ لین ورکرز صفحہ اول کے جہدکار ملازمین میڈیکل ایمپلائیز اور ہیلتھ کیر ورکرز کو دیا جائے گا تو پھر آپ نے یہ ذہن میں آپ کے گوشے میں یہ سوال آیا ہوگا کہ کیا ان کا ریجسٹیشن ہوا جی ہاں ان کا ریجسٹیشن ہو چکا ہے جس کے بنیاد پر انہیں پہلے کوویڈ نائنٹین کا پہلا ڈوز دیا جائے گا ناظرین ہیلتھ کیر ایمپلائیز میڈیکل کیر ایمپلائیز یا پھر طبیعی عملہ جو ہے ان کو یہ پہلا فیز جو دیا جائے گا وہ بالکل مفت ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو جو کم میں ڈال کر وبا کو کم کرنے کی کوشش کی اور اپنی جان کی پروہ کیا بغیر لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں اس طرح اعتبار سے ان کو ترجیحی بنیاد پر یا پھر پریوریٹی بیسس پر ان کو پہلے ملے گی اس کے بعد تمام دوسرے لوگوں کی عباری آئے گی جس میں سب لوگ شامل ہیں اب ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہوگا پروسس کیسا ہوگا تو سیشن سائٹ پانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ریجسٹریشن کروانا ہے اور وہاں پر فوٹو آئی ڈی ہونا بہت ضروری ہے اگر کسی کو پس فوٹو آئی ڈی نہیں ہے تو پھر نہ سیشن سائٹ ملے گا اور نہیں عاملہ آگے بڑھے گا آپ جیسے ہی آنلین ریجسٹریشن کروائیں گے آپ کو جگہ نام اور پتہ وہاں کا تاریخ اور وقت پتہ دیا جائے گا کہ اس وقت پر آپ کو فلا جگہ ویکسینیشن لینا ہے تو جب آپ آئی ڈی فوٹو آئی ڈی کارٹ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ محلے سے نہیں گزریں گے تو پھر ویکسین ملنا مشکل ہے تو ناظرین ہم نے بات کی میڈیکل ورکرز کو فری دینے کی اب دوسرے لوگوں کو آپ کے ہمارے سے عام لوگوں کو کیا خیمت ہوگی یہ بھی تیہ ہونا باقی ہے کل سے تو پروگرام لانچ ہو رہا ہے تو ناظرین یہاں پہ ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم ویکسین حاصل کریں تو پھر کیا احتیاطی تطویر اختیار کرنی چاہیے تو پہلے جب آپ آن لین ریجسٹیشن کروائیں گے تو آپ کو ایک ایس ایس آئے گا جس میں آپ کو کہاں ٹیکہ لینا ہے کس تاریخ کو کس جگہ لینا ہے یہ انفارمیشن ملے گا جب آپ ہاں پہنچیں گے تو ویکسین یا ٹیکہ لینے کے بعد آدھا گھنٹہ وہاں پر رکنا ہوگا تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس کا رییکشن کیا ہے یعنی اگر آپ کوئی بیچے نہیں انیزینس محسوس کر رہے ہیں تو فوری متعلق کریں تو خریب کے ہیلتھ کیئر سنٹر یا پھر رورل ہیلتھ سنٹر یا اے نم یا آشا اورکر کی خدمات حاصل کر کے وقتی طور پر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں احتیاطی تطویر پہلے بھی اختیار کی تھی اب بھی کرنا ہے اور اس کو جاری و ساری رکھنا ہے ناظرین کرونا کوئی ڈینٹین کا پیکا یا پھر اس کی دوا یا پھر ویکسینیشن کے شیڈیول دو ڈوزز یا دو قرون پر مشتمل ہے جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کو ایک کیو آر کوڈ سرٹیفیکٹ بزری ایس ایم ایس موبائل پر آئے گا کیونکہ آن لین ریزیشنس کے وقت آپ نے موبائل جو آپ کا استعمال کیا تھا اسی پر پیکا دینے کی یا ویکسین دینے کی جگہ تاریخ اور مخام تمام دیا جائے گا اس پہی جو ہے چوار کوڈ سرٹیفیکٹ بھیجا جائے گا بیورس ایک سوال یہ بھی اٹھے گا کہ دو ڈوزز کے درمیان کتنا وقفہ ہونا شاہی ہے بڑا ہی مناسب سوال ہے اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے تو ناظرین وزارت سہت ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے کہ ایک ڈوز سے دوسرے ڈوز کے بیچ میں اٹھائیس دن کا وقفہ بریٹ یا پھر انٹرویل ضروری ہے اور اس کے علاوہ ہٹ اٹیک یا پھر ہائپرٹنشن ڈائیبٹیز اور دوسرے ڈیسیز جو ہیں جو آرزوے میں مپتلا ہیں کیا وہ بھی یہ گلکسین لے سکتے ہیں تو جواب منسٹری افیل نے یہی دیا کہ بلکل محفوظ ہے سیف ہے سیکیور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ڈائیبٹیز یا پھر بی پی یا پھر شگر اور دوسری عارضوں میں مپتلا ہیں کینسر میں ہیں ان کے لیے لینا بھی ضروری بھی ہے یعنی محفوظ ہونے کے ساتھ ضروری ہے تو یعنی اس ویکسین سے کسی کی دوری ہو نہیں سکتی سب کو لینا ہے ناظرین اس کے علاوہ یہ سوال بھی آتا ہے ذہن میں ہر ایک کے آپ کے ہمارے کے دواہ ہمتاقہ پہنچے نہیں جہاں ملک کے سطح پر کنٹری لیول پر جو میڈیکل ڈیپوز بنے ہیں وہاں سے مانیفیکٹر سے وہ لوگ لے کر سٹیٹ کو بھیجیں گے سٹیٹ سے ڈسٹک ایڈنسٹیشن پھر وہاں سے موضوعات مختلف یعنی کہ ہیملٹس ہیں کئی موضے ہیں کئی گاؤں ہیں وہاں تک پہنچیں گے جس میں آربان رونل سنٹر ہے پرائیمری ہلتھ سنٹر ہے فیملی ویلفے سنٹر ہے ان تک پہنچے گی اور ہر ایک تک ویکسین کی کیا کہنے چاہیے رسائی ہوگی اور سب کو یہ ویکسین ملے گی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ شیل ویکسین اور کو ویکسین یہ دونوں لینا ہے تو آپ کے ذہن میں بلکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ اس سے کتنی خوبت مجاہفت ملتی ہے ایمونیزیشن ملتا ہے جس میں انٹی بارڈیز کب پیدا ہوتے ہیں یا پھر حفاظت کا نیٹ ورک کب کام کرنے لگتا ہے تو ماہینی نے طبعی منسٹر ایف ہیلتھ کا کہنا ہے کہ دوسرا ڈیز دو ڈوز لینے کے دو ہفتے بعد انٹی بارڈیز جسم میں پیدا ہوتے ہیں خوبت مجاہفت میں اضافہ ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہر کوئی اس شیڈیول کو فالو کرے گا اور اپنے آپ کو صحیحت بند رکھنے کی کوشش کرے گا ویورز ہم نے سوال کی شکل میں ویڈیو بنانے کی کوشش اس لیے کی کہ کرونا نے بہت بڑا بوال مچایا تو اس بوال کے موقع پر کئی سوال اٹھ سکتے ہیں ہمارے ذہن میں تو اس کا ہم نے جواب دینے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ سے پھر ایک بار دوہراتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ بار بار دھوئے ہیں واشنگ ہینڈز اور اسی طرح سماجی رابطہ دور رکھیں سماجی فاسٹا رکھیں سوشل ڈسٹنسگ رکھیں اور گہمہ گہمی تخاریب یا پھر آئی سی جگہ پہ جہاں لوگوں کی چہل پہل ہو وہاں جانے سے گریس کریں ضرورت ہو تب ہی باہر جائیں ورنہ پھر گھر میں رہ کر سیف رہیں کیونکہ ضرورت پر نکلنا ٹھیک ہے کیونکہ ویکسین ایجاد ہوئی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے محاورہ ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو ایجاد سے ماں ضرورت ہے تو کوئی روزگار ہو یا پھر کوئی کام ہو کوئی بھی کسی قسم کا تعلیم کے زمن میں روزگار کے زمن میں کوئی ہنگامی حالات کے سلسلے میں اگر جائیں تو پوری حتیات سے گائیں یعنی اپنا پورا ماسک استعمال کریں سوشل وزیٹنسگ رکھیں بار بار ہاتھ دھویں اپنے آپ کو صاف رکھیں تاکہ آپ کسی کو انفیکٹ نہ کر سکیں کوئی آپ کو انفیکٹ نہ کر سکیں ہم سب خوش رہیں کیونکہ اگر ہم خوش رہیں اگر ہم صاف رہیں ہمارا گھر صاف رہے گا ہمارے گھر کے صفائی نکل کر محلے محلے سے زلے زلے سے ریاست ریاست سے ملک اور ملک سے ساری دنیا میں پھیل جائے گی اور آج کل تو دنیا ایک گلومل ویلیج بن کر بلکل سمٹ سی گئی ہے اگر ہم اپنا خیال کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ اپنا خیال کریں گے اور ساری دنیا سہت مند ہوگی اور یہ پلانیٹ یہ سیارہ ہے جو بلکل سہت مند ہوگا تو ناظرین ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ویکسن سب کو بلے اور یہ سب کے ویکسن میں اللہ تعالیٰ شفا دے اور سب جو ہیں عارضے میں مبتلا ہیں یا پھر جن کو ہونے کا خدشہ ہے وہ سب سہت مند ہو جائیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سب لوگ احتیاط کریں بار بار ہاتھ دھوئیں صفائی مینٹین کریں اور ماس کا استعمال برابر کریں اور سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلہ رکھیں تو آپ کے حق میں اچھا فاصلہ ہوگا آپ کی صحیحت اچھی رہے گی تو ناظرین یہ شعور بیداری یا پھر آویرنس کی کوشش ہم نے آپ سے کی ہے اور ہم نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے ہم اپنے ناظرین و ویور سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کمنٹ باکس میں اور کچھ سوالات ہم کو لکھیں یقیناً ہم جان کر ماہرین طبی سے میڈیکل ایکسپرٹ سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ساری دنیا کو کرونا سے مقت کر دے کرونا سے آزاد کر دے بیماروں کو سہت دے سہت مندوں کو چستی و پھرتی دے اور سب کو سہت مند بنائے تاکہ سارا معاشرہ سارا سماج سارا ملک اور ساری دنیا سہت مند ہو سکے تو ان کچھ باتوں کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اور آپ سے ایک بات درخواست کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارا یہ چینل اے جے چینل پہلی بات دیکھ رہے ہیں برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور یہ باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب اس سے مستفید ہو سکیں تو اس بات کے ساتھ ہی ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ سب کو کوویڈ نینٹی سے محفوظ رکھے اور سب کو ویکسین شفا دے ملتے ہیں پھر خدا حافظ